بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ کے نیرونز ہوتے ہیں ان میں اگر کسی نہ کسی طرح کی کوئی چینجز ہوتا ہے کامیٹل کم یا زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کا بیہیوئر جو ہے وہ ابنومل ہونے لگتا ہے یہ تو ہم نے بات کے ان لوگوں کی جو اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں اور اس کے بعد مشکلات کو فیس کرتے ہیں اور اس طرح کی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں بٹ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر میں پاکستان کی بات کروں تو تقریبا جب ہی مجھے فگر بتایا گیا کہ دو لاکھ سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طرح کی ذہنی کمزوری یا ذہنی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں پیرنٹس ایکسپٹ نہیں کر پاتے اور اس بچے کی بہتر پرسنالٹی جو ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں آ پاتی اور وہ بھی جو ہے وہ محتاج ہو کر رہ جاتے ہیں اور میں خالصے اس سے بڑا صدمہ کسی ماں باپ کے لیے نہیں ہو سکتا بٹ کیا ایسے بچوں کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے ماں باپ کی کتنے ذمہ داری ہوگی ڈاکٹرز اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہم پریکوشنری میجرز کیا لے سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو ایک ہیلڈی محول دے ایک ہیلڈی مائن سیٹ اپ دیں اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ویسے تو ماشاءاللہ سے ان کا تعلق میڈیسن کی فیلڈ سے ہے لیکن ان کی زندگی کے اور بھی بے شمار روخ ہیں ان پر بھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں بات کروں گی اپنی فیلڈ میں بہت نام رکھتے ہیں اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یقینہ کبھی نہ کبھی ضرور آپ کا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا تعلق رہا ہوگا اس اے پیشنٹ ان کے ساتھ تعلق ان کا نیشنل ماریکل سینٹر سے ہے پروفیسر عارف حریکر بچوں اور بڑوں کے دماغی امراض اور مازوری کے ماہر ہیں اسلام علیکم اسلام دکھر آپ کیسے ہیں میں ہمارے بلانے پر آپ آئے ہیں بہت شکریہ آپ کے ہمارے بلانے پر آپ آئے ہیں دکھر آپ یہ بتائیں کہ یہ جب صحیحنی بیماری کی بات آتی ہے اس طرح میں بھی ذکر کری تھی ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ کہہ گا کہ تم تھوڑا کسی نیورولوجس کے پاس چلے جائے یا نیورو فیزشن کو دکھا دو یہ کیوں سوچوں گی کہ میں شاید پاگلی ہو گئی ہوں یہ مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا بچہ پاگل ہو گیا یہ تھوڑ پائی جاتی ہے is it right بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بلکل صحیح کا اور جو introduction بھی آپ نے بہت عبدت دیا دیکھیں لیکن یہ اتنا اسی براد چیز ہے کہ جو آسابی کمزوری یعنی نیورولوجس جو ہوتا ہے یا نیورو فیزشن جو ہوتا ہے وہ آسابی کمزوری کا ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ نفسیاتی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے نیورولوجس جو ہوتا ہے نیورولوجس جو ہوتا ہے آسابی کمزوری دیماغ کی ہر مرض کو ٹیکل کرتی ہے یہ ایک براد چیز ہے رہنی معذوریت کمزوری جسمانی کمزوری یہ ساری چیزیں نیورولوجی میں آجاتی ہیں اب سے ایک سوال کروں صرف آگے بڑھنے سے پہلے بہت سارے لوگوں کو سمجھنے کے لئے میرے سمجھنے کے لئے بھی ہمیں خاص پرک بتائیں سائیکائٹریس جو ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں لیکن نیورو فیزشن میں یا نیورولوجس میں اور سائیکائٹریس میں کیا ڈیفرنس ہے یہ بالکل بالکل دیکھیں سر کا درد مرگی پالج اور بے شمار بڑھاپے کی بیماری ہیں جو بڑھتی چلی جاتی ہیں جس میں دماغ کے اندر زخم ہوتا یا خلل آجاتا ہے یعنی وہاں پہ نیورولوجس آجاتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی سٹرکچل چینج دماغ میں کوئی خلل نہ آئے یا کوئی تبدیلی نہ آئے یا کوئی ابنوملیٹی نہ آئے اور صرف اس کے سوچ پریشانی بے چینی غصہ مزاد ان سب کی جو کنٹرول ہیں یا ٹریٹمنٹ ہے وہ کام ہے سائکیٹس کا نفسیا کی ڈاکٹر کا دیکھیں بچوں کی بیماری جتنی ہیں اس میں اصل میں مین رول تو چائل میں لارجس کا ہے میں اتفاق سے دونوں میں چائل میں بھی اور ایڈلٹ میں بھی اس وقت 35 سال ہو گئے ماشااللہ اور اگر ٹوٹل پیشن پہنچ سال میں پہنے دو لاکھ ہیں ماشااللہ اور 28000 میرے بچے ہیں جو میں ٹریٹ کر رہا ہوں پہنچ سال سے اور ماشااللہ کافی اس میں بہتر ہو گئے ہیں آپ کا سوال تھا اس میں سب سے ضروری چیزی ہے یہ جو ذہنی معذوریت ہوتی ہے دیکھیں ماشااللہ معذوریت تو ہم اس کو کمزوری کہیں جہاں ذہنی کمزوری ہوگی بچے میں اس کی سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہوا کیوں بے شمار وجوہات ذہنی کمزوری کے بچوں میں لیکن ماں کے پیٹ سے لے کر ڈیلیوری سے لے کر اور پہلے چین سال سے لے کر کوئی بھی اس قسم کی ابنوملٹی آ جائے یا کوئی ایسا زخم ہو جائے دماغ میں وہ اپنا اپنا امپیکٹ ہوتے دیتی간 جس کی وجہ سے کامیت زندگی کامیت کر سب ہے اچھا دوک سب یہ بتائیں وَای کمزور زہن مجھے جس کی آپ بات کریں اما این ایک ڈاکٹر مینہ ڈیفرنس آپ کو کیا ڈیفرنس آپ کو کسی ایک چیز سے پیدا ہتا ہے ہمیں تو خیر دیکھیں کیونکہ سامنے کوئی پیشن آگے بیٹھتا ہے تو میں فوراں بتاہیتا ہوں یہ ہے ان کی بیہیور سے پیدا لگتا ہے صحیح آپ نے نیک مومنٹ کا ذکر کیا تھا ہاں نیک مومنٹ اس کو کہتے ہیں مائلسٹون یہ ہے فیزیکل مائلسٹون یہ بڑا امپورٹن سوال آپ نے کیا ہے ہر نومل بچے میں جیسے گردن کا تہرانا بیٹھنا پکڑ کے کھڑا ہونا چلنا یہ تو ہو گئے فیزیکل مائلسٹون تین مہینے میں گردن تہرانا چھ مہینے میں بیٹھنا گیارہ مہینے میں پکڑ کے کھڑا ہونا اور بارہ مہینے یا ایک سال میں چلنا یہ تو نومل ہو گئے اگر اس کے علاوہ ایک بچے تین مہینے کی جگہ ساڑھے پانچ مہینے لے لے گردن تہرانے میں تو پرابلم اگر تین مہینے لے لیں تو یہ پر نومل ہے تو یہ مالسٹون کو بڑا امپورٹنٹ پرامیٹر ہے جہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ بچے نوملی ڈیویلپ ہو رہا ہے یا نہیں آپ نے تین چیزیں بتائیں آپ نے کہا کہ تین سے پانچ مہینے کی ایج کے بیچ میں بچے کی گردن تھیر جانی شایئے پھر آپ نے کہا کہ بچے کی گردن تھیر جائے پھر آپ نے کہا کہ بچے کی گردن پھر مہینے تقریباً ایک سال کے قریب جب بچائے تو وہ اٹلیس کھڑے ہو کے سہارے سے چلنا شروع ہے وہ کرج کا سہارا ہے وہ لینا شروع کرے یہ ایک نورمل کنڈیشن ہے اگر ایسا نہیں بیہیف کر رہا آپ کا بچہ تو پھر یہاں پر there is something wrong آپ کو دکٹر کو پھر physically there is something wrong physically اچھا اچھا ذہنی طور پہ وہ ٹھیک ہوگا اچھا بھی سکتا ہے اچھا کہ صرف physical milestones کی بات ہوگی ہے اچھا اچھا ہونے ہونا چاہیے in a normal child اچھا normal child کیا آپ کریں کہ دو سال کے اندر وہ اپنی body training آپ لوگ بھی کال کیجئے اگر اس طرح کی کوئی بھی abnormal behavior آپ اپنے بچے میں دیکھ رہے ہیں میں اس لیے چاہتے ہوں کہ ڈاکٹر آپ یہاں موجود ہیں تو میں آپ کی کال شامل کروں گی جتنا ہو سکتے گا میں زیادہ سے زیادہ آج کال شامل کروں گی اور آپ دکٹر آپ سے discuss کریں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے پہلا بچہ ہے یا بہت اٹھ سے بعد بچہ ہے ہم اس کو اتنا لات کر رہے ہوتا ہے ہم اس کے پیری زمین پر نہیں لگنے دیتے ہم اس کے لات اٹھانے کے لیے تو یہاں تو ہم نے بچے کو ویسے جب وہ قدم رکھے گا تو اس کے اندر confidence build up ہو گا تو یہ کمزوری ہوئی یا ماں باپ کی لات پیار ہوا نہیں لیکن گردن تو وہ تین مہنے میں ٹھہرائے گا وہ ٹھہرائے گا اگر آپ لات پیار بھی کریں گے تو کہیں گے وہ بیٹھے گا تو ہم اس کے لیے اگر وہ آٹھ مہنے کا بچہ ہے آپ نے بٹھایا اور گر گیا تو یہ نہیں ہے چاہے وہ لات پیار کریں گے تو آپ لات پیار کریں گے لات پیار کریں گے لات پیار کریں گے اپر نیچے ہو جائے گا دوسری بات ہے کہ speech امم اببہ کہنا منو سیلبل سکھے ہیں کئی بچے چھے مہنے کی مر میں کئی بچے نو مہنے کی کئی بچے لیکن ایک سال کے بعد کچھ بچے دو دھائی سال میں بھی بولنا شروع کرتے ہیں لیکن دوسری بات یہ یہ پڑا امپورٹن ہے کچھ خاندان ہیں جن میں مائلسٹرون سلائٹلی آن دی اپر سائی ہوتے ہیں ٹھوڑے ڈیلیڈ ہوتے ہیں بڈی ایوانچولی بکم نامل ایسی بھی ہیں تو آپ کو پتہ چاہ جائے گا آپ کہیں کہ آپ کے کچے بچے ہیں چھ بچے ہیں چار بچوں میں کیا ہو جائے لیکن اگر ایک بچے میں ہو رہا ہے تو آپ کو بچے بچے ہو رہا ہے چونکہ جتنا جلدی آپ treatment institute کریں گے اپنے اچھی آپ کو آؤکم ملے گے حسنان یہ نوملی کہتے ہیں جو لڑکیاں ہیں جو بچے ہیں جو بی 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 جلدی بولنا بھی شروع کر دیتی ہیں چلنا بھی شروع کر دیتی ہیں نورمالی ہم گھروں میں اس طرح کریں آپ نے اس طرح کی بڑی باتیں سنیوں گی لڑکے جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں دیر سے چلتے ہیں دیر سے بات کرتے ہیں ایسا ہے ڈاکٹر سوان کے اسیس کو آپ کو یہاں رہا ہے ہاں رہا ہے مطلب لڑکے ہیں تھوڑی جلدی وہ چلتے ہیں ایک معاملے میں تو ایک معاملے میں تو خواتین آگیا ہے ایک معاملے میں تو خواتین آگیا ہے اچھے دوکٹر آپ یہ بھی بتائیں کہ یہاں بچوں کی بات کریں وہاں یہ جو دانت نکلنے کا مرحلہ ہوتا ہے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں بچے اپنی صحت بھی کھو دیتا ہے ماں بھی بڑی پریشان ہوتی ہیں اور اس میں پھر وہ موشنز بھی اور اس طرح کی تمام چیزیں ہوتی ہیں رائٹ ایج کیا ہے بچے کی دانت نکلنے کی اور وہ پینفل نہ ہو پروسیجر اس کے لیے کیا کیا ہے ٹھیک ہے وہ ساتھ آٹھ مہینے کا تو نامل ہوتا ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ اگر ایک بچے کی ہڈیاں کمزور ہیں نیوٹریشنلی ڈیفیسٹ ہے اور میوپتی ہے پتھوں کی بیماری ہیں ان سب کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بچے جو تھوڑے سے بیک ورڈ ہوتے ہیں ان میں دانت کی بھی پرابلم ہوتے ہیں دانت سیتنا ڈیویلپ نہیں ہوتے ٹائم لگتا ہے تیڑے ہو جاتے ہیں پروپر اپنے جگہوں پہ نہیں ہوتے ہیں this can have an impact جو دیر سے ہوں گے اسے پروپر نہیں ہوتے ان کی گروہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اچھا اگر میں اس سے پہلے کھوڑی سی بات کروں اور میں بات کروں کہ وہ ماں جس نے بیبی کنسید کیا اس کے بعد وہ نو مہینے کیسے گزارتی ہے کیا اس کے بہیویر کا اس کے اردگرد جو لوگ موجود ہیں جس انوارمنٹ میں رہ رہی ہے کیا اس کا امپیکٹ اس کے بیبی پر پڑتا ہے ایسا ہے روڑسر برکل پڑتا ہے اگر ماں میں ہوتے میں جو آپ کویں بیماری ہوگی اس کی پر پڑتے ہیں ایڈ گروہ سٵی دائیبیٹیock دائیبیٹیس تو بہت کبی شد کی در مماری اگر کیسے دائیبیٹیس ایک جو سب سے problematic چیز ہے وہ یہ ہے کہ پورے جسم کو اتنزاز کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈابیٹکس کی بچے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں ان کا body weight at birth کافی زیادہ ہوتا ہے جب body weight at birth زیادہ ہوگا تو اور بھی مشکلات ہو جاتی ہیں تو but eventually ایسا نہیں ہوتا کہ سب ڈابیٹکس ہوتا ہوتا ہے but these are things اچھا دوسری بات یہ ہے نشا اممہ اگر گولیاں کھا رہی ہوں نین کی خاص طور پر جو ہمارے اندر بہت common ہیں ہر تیسرے آدم کو دیکھیں کوئی زینے کھا رہا ہے کوئی لیکس اٹھا رہا ہے it's a very very bad practice اور میں آپ کو بتا دوں میں روز میرا جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ جب 60-70 سال کے ہوں گے آپ کو حافظہ کمدور ہوگا اب بچوں کو پیچھانیں گے نہیں because of these medication they can leave a lasting effect on your memory تو اچھا تو اب یہ جو ماں ہیں جو لگاتار نشا بھی کر رہی ہے cigarette بھی پی رہی ہے alcoholic بھی ہے obviously that is going to have an impact on the child اچھا یہاں ڈاکٹر آپ نے 2 categories بتائیں ایک وہ کیونکہ ہم بڑے جرنل اور بڑے پرسپیکٹیف پر بات کرتے ہیں ایسا نہیں کہ کسی ایک آپ ایڈیا کی بات کریں ہمیں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے اگر ایسی خاتون ہیں جو الکوہل یا smoking کسی بھی طرح کا نشا کرتے ہیں وہ تو ہے ہی آپ کے لئے بھی آپ کے بچے کے لئے بھی لیکن اگر آپ نیند آور عدویات کا بھی استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایک نشا ہے یہ بھی آپ کے بچے آنے والے بچے کی صحت پر اس کے ذہن پر اثر انداز ثابت ہوتا ہے کس لوگ ڈاکٹر پینکلرٹ بھی بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں میں نے اتنا ستائی سال کام کیا ہے پڑھائے ڈاو میڈک کالیش کو کسی طرح ایسا بھی ہوا ہے کہ زکاة کھائی جاتی ہے زکاة ختمہ جاتی ہے ایسا ہے وہ بھی کھا جاتی ہے ایسا ہے ایسا ہے آپ سوچ سکتے ہیں یا آپ ایک تو دین نہیں رہے جو جو غریب کے لئے دیا جا رہے ہیں وہ گھر لے جا رہے ہیں وہ بھی زکاة اور فطرہ لے جا رہے ہیں اس میں کتنے شرم کی بات ہے اچھا ڈاکٹر سب یہ بتائیے کہ کچھ بچے جو اس دنیا میں آتے ہیں وہ پیدائشی اس مرض میں مختلف ہوتے ہیں ذہنی امراض میں یا کچھ عرصہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کنجنائٹل بیماری کا ذکر کرتے ہیں جو عام انسٹیوٹ بھی بن گئے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جسمانی اور منٹلی بھی ہوتا ہے کنجنائٹل سیرول پالسی بچہ جب ماں کے اندر ہوتا ہے اسی وقت وہ پرابلم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کنجنائٹل سیرول پالسی جیسے مونگول ہوتا ہے مونگول ہوتا ہے پیٹ کے اندر ہوتا ہے جتنے بیماری ہیں بچوں میں کنجنائٹل ہوتا ہے وہ پیدایشی ہوتا ہے اس کے چہرہ ہوتا ہے اس کے سر بڑا ہوتا ہے اس کی ناک تیڑی ہوتا ہے آنکھیں چھوٹی ہوتا ہے مونگول ہوتا ہے مونگول ڈاؤن سنڈروم اس کو مونگولیزم کہتے ہیں کتنی سارے بچے ہوتا ہے اسی لئے ہوتا ہے اس ماں کوئی چیز صفائی نہیں ہوتی اچھا ایک ماں کے اگر آٹھ بچے ہو جائیں تو آٹھ بچوں کو سمالتے سمالتے ہی اس کو کیسے وہ جنم جائے گی کتنا مشکل میں ہوگی وہ اس سٹریس کی تو وہ جائے گی اندن شیر کے برد سامن وہ کیسے نومل ہوگا ایک عورت ویسے ہی گندگی جس نے ہمارے بلو پاورٹی لائن میں کتنا بچے ایک ہی گھر میں آٹھ آٹھ بچے ہیں اس کے باوجود نہ ان کو کھانا سہی ملتا ہے نہ ان کو غزہ سہی ملتی ہے نہ اس کے باوجود ان کو پورے دن کام کرنا پڑتا ہے کوئی helper نہیں ہوتا چھوٹے دو بچے ہوتے ہیں یہ جو بہت کام کرنے اور اس عورت کے ذہن پر جسمانی طور پر اس کو کمزوگ کر رہتے ہیں اور آپ دیکھیں ایک عام ایک اچھے گھر جو ہم سو کال کہتے ہیں بڑی اچھی لیکجوری لائف گزاریں ان خواتین کا ایمو گلوبین آپ چیک کریں تو آٹھ نو شاید آرہ ہوتا ہوگا تو وہ عورت جس کو شاید دو وقت کی روٹی بھی نہیں ملتے آپ اس کے ایچ بی کے بات کریں تو شاید وہ ریپورٹ دے کر بھی شرمندگی ہوگی بلکہ یہ بھیجوانے بھی چاہیے تحفے ان لوگوں کو جن کو ان کی ضرورت ہے یہ مجھے بتائیں کہ ایسے بچے جن کا آپ بتا رہے ہیں کہ پیدائشری طور پر اس طرح اس دنیا میں آتے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھ کے ہی پتا چل جاتا ہے کہ ایک دم صاحب کے دل میں ڈر سا بھی آتا ہے خوف سا بھی آتا ہے پھر آپ دعا کرتے ہیں کہ اولاد دینا تو صحت مند دینا ذہنی اور جسمانی طور پر وہ صحت مند ہوگی لیکن جو بچے ظاہری طور پر شکل سے بھی آنکھوں سے کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے ممکن ہے ان کا یہ جو سیبرل پالسی ہوتی ہے یہ اکثر اس میں جو اچھی بات ہے یہ بہت زیادہ بڑھتی نہیں ہے معذوریت تو ہوتی ہے کمزوری ذہنی طور پر ہوتی ہے سمجھ ان کی کم ہوتی ہے چلنا پھرنا جسمانی بھی کمزوری ہوتی ہے لیکن یہ بڑھنے والی بیماری نہیں ہے ہمارے اپنے ہیں اور ہمارے بہت ساری سپلیمنٹ ہیں تو کسی حد تک یہ بہتر ہو جاتے ہیں کسی حد تک یہ اور وہ بچے جو normal ہوتے ہیں اور ایک دم سے ان کے ذہن پر کسی چیز کا اثر ہوتے ہیں اور وہ پھر abnormal behave کر لیتے ہیں وہ کنڈیشن کیا ہوتے ہیں بچے جب چھوٹا ہوتے ہیں بچے جب چھوٹا ہوتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے بچے کو مارنا بار بار بچے کو ڈانٹنا ہر بات پہ روکنا اس سے بچہ جو ہے دیکھیں اور جیسے اس کی سمجھ دیولپ ہوتی ہے ایک دو سال میں دوسرا بات ہے بچے کے سامنے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے وہ بہت امپورٹن امپیکٹ رہتا ہے بچے کو مارنا ہے بچے کو مارنا ہے اس کی دیولپمنٹ کے اندر کوئی ایسی ابنومل سیکھلوجکل امپیکٹ نہ ہو اس کے ذہن پہ وہ امپیکٹ کو لے کے چلے گا ہے he'll carry it on and then he'll not be he'll be behind par with other children of his age یہ بہت امپورٹن ہے کہ آپ کی بہیور بچوں سہت اچھی ہو ڈینے نہ نہیں ہون چاہئے اور خات اور پہ hear trauma ہر پہ مارے ڈیڈے سے مار چاہے ہیں hear trauma بار بار کریں گے تو جیسے محمد انعی کلے میں پنچ مارویں بچے میں بچوں میں بھی ہوتا ہے آپ کی ضرور کریں بات ہے بچہ کبھی یہ ہے کہ آپ کنٹرول کریں تبیر کی ضرور کریں یہ عجیب ہے میں باتا ہے کہ بچہ کو نہ مارے بچے کو نہ ڈانٹے لیکن بہت بہت سے لوگ ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کے دنیاں کی مار نہ کھائی تو آج ہم اس مرتبے پر نہ پہنچھو میں اس پر نہ کنی کوئی کومنٹ نہیں کری اور یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے بچے کو نانٹنا نہیں چاہیے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی ایک logic ہے لیکن یہ ایک statement ہے اگر ہم نے اپنے استادوں کے مار نہیں کھائی ہوگی تو بہتر نہیں ہوتے تو اللہ کا بڑا کرم ہے ہم نے بڑا نام پیدا کیا ہے لیکن استادوں کی مار نہیں کھائی نہیں کھائی اگر آپ اس کو باہر کے برے محول سے بچا سکیں گے اگر آپ اس کو سپیس نہیں دیں گے تو وہ کہیں اور جا کے وہ سپیس جھونے گا اور پھر اگر وہ غلط جگہ ہوئی تو پھر آنے والے وقتوں میں آپ ہی کو گھبرانا پڑے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی انٹرسنگ بات دو بچے ہیں ان کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں ایک ماں ہے جو بچے کو مارتی ہے ڈاڑتی ہے ڈاڑی دیتی ہے وہ سپکتے ہیں ایک ماں ہے جو اس کو سمجھاتی ہے اور اس کو سکارتی ہے اس کو بیٹھاتی ہے اس کو پیار کرتی ہے یہ دونوں بڑے ہو رہے ہیں ہاں at 15 to 20 years of age they will both be very different جس کو سمجھایا جائے گا اس کا confidence اترا آئے ہوگا وہ speaker ہوگا he'll be a great man اور جس کو دبایا جائے گا وہ خاموشی تو کونی میں رہے گا اور اس کا سرچ رہے ہوگا وہ بھی اس کا اچھا ہے اور اس کی گزری ہے اس کے بعد 20 years Her mother has been extremely tight with him اس میں بڑے امپارٹن ایپکٹ ہوتا ہے confidence آنچہ ہے ایک چیز ہوتی ہے ایک ایک بچے کو بدتمیز کر دیں میخواد سے بڑی بھائی اکھنا ہے ان دونوں چیزوں میں ایک ماں ہے جو بچے کہ آپ بڑے بڑے سکولز میں ہزاروں رو پے دے بچے کو پڑھاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر گھر میں کوئی آیا یا آپ کہیں گئے ہیں تو آپ نے اس کو جا کے پہلے سلام کرنا ہے آپ ماں بچے کو بلا رہی ہوتی ہے کھیچ رہی ہوتی ہے وہ مو ٹیڑے کر رہا ہوتا ہے جیسی شکلیں بنا رہا ہوتا ہے یہ تربیت بھی ہے اور یہ سکولنگ بھی ہے یہاں دونوں کا جو ہے وہ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے اب آپ بچے کو روکتے نہیں کہ بچہ ہے بچے نے شرارتیں کریں گے تو کون کریں گے اور ایک ماں ہے جو کہتی ہے کہ نہیں یہ چیز کر رہا ہے خلط ہے اور آپ یہ بتائیں کہ یہ باڈر کیلئی ہے یہ کہتے ہی امپورٹنٹھے ہیں حضور آپ نے اتنا ہی امپورٹنٹھا ہے مو ٹھیکرہ باریک رہے ہیں اتنا باریک لائن ہے جیسی امیترکّ کا جسلا ہے اگر آپ بچوں سے بہت محبت کریں اور بہت تیار کریں ایسا ہوتا ہے کہ آپ خواہ بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو خراب بھی کر سکتے ہیں میں یہ کہا ہے مجھے ہمارے میں بھی کریں اس کو خراب ہی نہیں کرنا ہے اس سے اچھی بات بھی کرنا ہے اس کے خونفیڈنس کو بوس دینا ہے یہ تو ہمارے سامنے اعمل بات ہوتی ہے ایک گھر میں دو بچے پلتے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ سپیکر نکلتا ہے ایک بچہ ہے جس کی ذہن بھی بیتی ہوتا ہے لیکن دباؤوں میں بڑا ہوتا ہے ایک بچہ ہے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ اسلام علیکم موسیقی 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 کوکانا سوال جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے روک شاک سے بچہ چودہ ماہ کسا چودہ ماہ کسا چودہ ماہ کسا جب چکے لگے ارت imitate موسیقی 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 جی کہے چودہ ماہ کسا جب چکے لگے ارت کو ٹھیک ہے ایک سیڈ پہ جو ہم مجھے داکٹر داکٹر میں داکٹر افضل اس کے پاس لے گئے وہ اس نے پریزلنگ کی اس کے بعد اس کو ایک دو دنے اس کے بعد پھر بیٹے ہوا انہوں نے ٹیسٹ کے لیے چیلڈرنہ ہسکیل بے دیا لاہور میں اچھا وہاں سے ہم نے اس کے پاس پرائے ہلا جی جی آپ کو ہسپٹل بھیج دیا اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کے بعد پھر بچے کی عمر کتنی ہے چودہ مہینے چودہ مہینے جی 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 جتنا ہم نے پھنا ہے اچھا میں روک صاحب پھر اگین آپ سے معذرت چاہوں گی مجھے بریک کا کہا گیا ہے میں نہیں سن رہی ایک بریک لے لیتے ہیں جب بریک سے باپس آئیں گے اس پر پھر بات کریں گے کیا روک صاحب اس پر کومنٹ کرتے ہیں after this break میرے ساتھ سہیے سلام باکستان میں سلام باکستان عزین اور ڈاکٹر پروفیسر آریف آریگر ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک پر جانے سے پہلے ایک کولر موجود تھے روک صاحب ان کا سوال یہ تھا چودہ مہینے کا بچہ ہے جس کو جھٹکے جس کو لگ رہے تھے پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ایسا ہوا وہ چائل ہسپٹل لے کے گئے آپ کیا کہیں گے ایسی کنڈیشن میں کیونکہ سامنے بھی نہیں اب اس طرح ڈائیگنوزز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے چودہ مہینے کے بچے جھٹکے آتے ہیں کیا وہ بخار میں ہوئے ہیں چودہ مہینے کے بچے بخار بولتے ہیں چودہ مہینے کا بچے بچوں کو جھٹکے ہettے ہیں چودہ مہینے کےekten ل Gardانی آرف کہ اس کے انہیں Ded de dot l 뛰 چودہ ماہ میں پہلی بار اس کو جھٹکے لگے تھے اب مسلسل اس کو جھٹکے لگتے ہیں ایک سال دو مہینے اب وہ دو سال کا ہو گیا چودہ ماہ میں اس کو لگنا شروع ہوئے تھے جھٹکے اب وہ دو سال کا ہو گیا مسلسل اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں اور اس میں کمزور ہی بہت ہو گئی ہے وہ ایک بنامون بچے کی طرح behave نہیں کر پا دیکھیں اسیدی بات یہ ہے کہ اگر اس میں ذہنی طور پر کمزور ہے تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا اپنے پلیٹ فرم سے ہمارا نمبر دے لیں بکر بات یہ ہے اگر اس کے اندر یہ پرابلم ہے تو ایک دو تین چار پانچ سال سے ٹھیک ہے ایک دفعہ یہ برین دیویلپ ہو جاتا ہے ثویت منٹ نہیں کرتا تو آجھا یہ اگر اس رہنی سے پہلے پڑے گا اور دیکھنا سب سے پہلے یہ پڑے گا یہ بیماری کے آئے سو بیماری ہیں جو آپ کے ذہن کو خراب کر سکتی ہیں جو آپ کے اندر مرگی کے دورے آپ کی موضوعبی اور موروسی وہاں پہلے ہیں ان کیوں پہلے ہیں کیا رہا نہیں کہا تو آپ کو ن observed میرا کیا رہا مجھے اسلام علیکم 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 السلام ملیکم ملیکم محل مرڑا اس قرآن مقرآن اس وہ ایک سربل پالسی چائلڈ ہے ماشاء اللہ نو 40 ایرز بلو بی 40 این دیسیمبر میری ڈاک سب سے میں ان کو ناشتے کر رہی تھی تو میں یہ بات دیکھ رہی تھی لیکن یہ سب خدا کی طرف سے ہوتے ہیں میں جو ڈاک سب سے ایک بات کرنا چاہتی ہے کہ اس میں میں کیپیٹل ٹی بی پر انہوں نے مجھے بلایا تھا مادرز کو آپ نے اوینرز دینی ہے تو ہینڈل دینی ہے کیونکہ یہ خدا نا خاصہ ایسی کوئی نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ سب ٹھیک ہے تو میرا اس کا کورٹ گلے میں آگی تھی جس کی وجہ سے اس کا سانس ہو گیا تھا اور میرے حزبن دے فوس میں دے تو وہ فرس سے بلیوری میں اس کا بلین ڈیمیج ہو گیا تھا لیکن میرا ڈاک سب سے صرف یہ ہے کہ وہ نائز ڈاکٹر ماشاء اللہ بہت اچھے جیسے وہ باتیں کرتے تو جو مادرز ہیں دیکھیں وہ کہتے چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو اور اچھے امیر ہو چاہے بہتے چاہے جیسے یہاں گا تو آپ کو اپنے بیٹے کی عمر بتائی ہے بہتے چاہے کیا If you have been born in 76 اور میں بیٹے کی قادرت بناری اور اور اس کے چاہے اور کہ سلام کہ ماشاء اللہ آپ جس طرح اور اب بیٹے کیا اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کی ناشتا کروکاری تھی اور میں اس وقت چاہوں گی ڈاکٹر آپ تو وہ کیونکر کتابوں سے پڑھا لوگوں کو دیکھا لیکن آپ گزری ہیں اس تجربے سے تو آپ جو میری دیکھنے والی خواتین ہیں آپ ان کو کیا میسیج دیں گی کہ یہ ایک بہت لمبا عرصہ تھا اس میں آپ کی زندگی میں اچھا برا ہر طرح کا وقت آیا ہوگا آپ نے اپنے بچے کو کیسے دیل کیا اور آج بھی آپ کہتی ہیں میرا بچہ چالیس سال کم ہم بھی یہی پریشانتے چار سال کے بچے کیا بات کریں کوئی میسیج جو آپ ہماری عورت کو دینا چاہیے جی بالکل میں دینا چاہوں گی سب سے بڑی بات بیٹا کہ ڈاکٹر پر یہ سن رہے ہوں گے کہ ہر وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے آپ اللہ کی طرف سے اور آپ ہر چیز جو ہے اللہ کے اوپر ٹرسٹ کر کے نا تو اس بچے کو کہ ٹھیک ہے میری قسمت میں تو اس کو ٹھیک ہے میری کسمت میں تو اس کو ٹھیک ہے نورمل چائلڈ اس کو کبھی یہ نہ کہیں کہ خدا نہ خواستہ میرے بیٹے میں میں نے آج تک بیٹا اپنے بیٹے کو یہ نہیں سمجھا کہ ہی سا لوگ جب کہتے تھے نا ابنومل تو میں کہتے تھے کہ there is no world in this whole world ابنومل world he is a special child then i took him to UK ماں پا میں نے تین مہینے کا علاج کروایا تب کہ یہ تین سال کا تھا وہ دین آج کا تھا میں اس کو خود لکافٹر کرتی ہوں اس کو نہلاتی اس کو شیف کرتی اور آپ دیکھیں اس کو awareness جو میں نے دی ہے وہ لیٹے لیٹے ٹی وی لگا کے ہر قرآنی چینل دیکھتے ہیں اس کو نماز روزے کا پتہ ہے اس کو بات کرنے کا ملک بھی کل سی ٹوپلی لیکن اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیسے لوگوں میں بیٹھنا ہے اتنا اس کو شوق ہے اپنے تیار ہونے کا سکول جاتے ہیں اچھا اچھا آپ کے آپ لے کر آئیں ہیں اپنے بیٹی کو ڈاکٹر آپ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان کے بین کو لے کر جاتی ہے ڈاکٹر موہیز شیرانین کے وہ نیرو فیزیشن ہے اور پہلے وہ پنڈی میں تھے ڈاکٹر ان سے میں شفاہ ہسپیٹلمنٹ کو دی میں ہفزنٹر اپورٹ اچھا میں ضرور آپ سے چاہوں گی کہ آپ ابھی جو ہے نمبر لینے چاہے آپ میرے کہنے پر ایک بار ڈاکٹر آپ کے پاس ضرور جائیں اگر آپ تھوڑا سا بھی مجھے میرا مان رکھتی ہیں تو ایک بار ضرور جائیں ٹرائے کر کے دیکھیں کیا پتہ اس پروگرام کا کنڈکٹ ہونا آپ کا کال کرنا ہمیں تو سیگنلز مل رہے ہوتے ہیں رب کی طرف سے آپ ضرور چاہیے گا اور ذکر کیجے گا آپ نے اس پروگرام میں کال کرتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیے بلکل میں کہنا چاہوں گا بلکل 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 صحیح کہتے ہیں بلکل صحیح کہتے ہیں بلکل بلکل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ we try to avoid the word مزوریت ہم کہتے ہیں ذہنی کمزوری بلکل بلکل بچے کو نہ بتا چلے بلکل بلکل بچے کو بھی بچے ہیں بچے ہیں اس لئے ہم بچے ہوارے ہم کہتے ہیں بچے کمزور ہے انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ میں ان سے رویس کروں گا کہ تاچ کمپلیکس میں 5th floor پہ آپ آجائیں میرے پاس اور میں آپ کو سیبل پالتی کے بچے دکھاؤں گا اور آپ کو اتفاک کریں گے اس کا مطبئ دہتا ہے سب کیا ہمارے بچے بہتر بہتر ہیں اس میں بہتر بہتر کرتے ہیں میں رکھیں بچے کے مطال پر بوجود ہیں بسی다면 ، بلدوم ہمارے مطالیت میں وقت مطال پر بلایی پھر بڑک بلدوم ٹھائیں کیونکہ از صحیح بلدوم ٹھائیں بے под مسلسل جانتے ہیں بلدوم ٹھائیں ٹھیک ارضی انکھائیں وہ پیلائی بھی جاتے ہیں پھر بھی پولی ہو جاتا ہے پھر بھی پولی ہو جاتا ہے وہ ایک fazem واحد تین بچوں میں submit태 اس موجود کی دیمیر پھولی خاتون سے قولون یونکہ great علاقے سے وہ کال کرتے ہیں کبھی بھی کہیں بھی کسی کی گھر میں بھی کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چاہیے اس کے ساتھ ہے میرے ساتھ نہیں ہے اس لیے جب آپ لوگوں کو اس طرح کی مشکل میں دیکھیں میں تو خود یہاں پر دل میرا ڈر رہا ہے میں خوف زدہ ہوں بس اللہ رحم کرے ہم سب پر اور ہمیں اگر اس طرح کی آزمائش میں ڈالا ہے تو ہمیں حمد بھی دیکھیں ہم اس آزمائش پر جو ہے وہ پورا اتر سکیں ایک سوال میں کرنا چاہیے ہی اب تو ہم بہت آگے بڑھ گئے لیکن پھر بھی آپ کہیں یہاں بڑا سلسلہ شروع ہوا ہے بچوں میں پری مانٹسری کا پری سکولنگ کا ڈیر سال کے بچے کو جنرےٹر آپ کریں جب تک وہ پورا ڈالیں گے آپ اس پر ڈالیں گے وہ بند ہو جائے گا ڈھڈڈ کرے گا وازیں آئیں گے بند ہو جائے گا اسی طرح ہم بچے بھی ڈیر سال کے بھی تو وہ ہم وہ اب اکٹیو بھی نہیں گا اور ہم اسے پر اچھوڈے ہیں جیچا ملات ہے انسان سکول مرد کی بچے کچے کو اچھوڈ دیں گے بچے کو جنرے کھل کو بھر گیا ل extraordinی دیں گے کھلیں کھیلیں گے ایک دو تین سال میں اگر آپ کو سکتا ہے اس کو پطورا چاہیے ایک دفعہ وہ خمزت رہو اور زیادہ مطلب ہے ان کو لگے رہوار رہا ہےہ مرنا برای کسی تین سال سالوں میں مگوانے لیچے ہو رہا ہے سکول ہوتا ہے اگرم کسی تیاری ہے شام کو تیاری ہوتا ہے شام کو تیاری ہوتا ہے تو دعای اس 3-4 یرا عندما دیست ہو رہا ہے اس درہیٰی لیچے لیچے ٹھائیون ہے تم ساکاری بڑھوڈیا ہے انسان ساے داری سال کے لئے ٹھائیونمیں ہماریسے سے بنائیں بچے گنم بنا پر بچے چالتا تھا تو یہ بڑی ہوریبل سیچویشن ہے آپ کونسی کانیاں سنائیں گے کہ تم بچپن میں ایسے کیا کر سکتے تھے روکس اب آپ نے کس عمر میں سکولنگ سٹارٹ ہوئی تھی سکس یار اور آج آپ پروفیسر آرے فہرے کریں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہ جو کچھ سکول آف تھوٹس وہ اکثر غلط بھی ثابت ہو جاتے روکس اب آج تو کہتے ہیں وقت بڑا آگے بڑا ہے تیزی سے سکتے ہیں Қاہیب چیزے ہی ہے اس کے بارے میں یہ چلے مجھے شارہ کیا ہے چلے 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 فرموٹھ بارے میں مجھے یکیش دیکھ مجھے تو کیونکتی اس کے بارے میں سے کمر اور کلے سکولیتا ہے روک شب میں وال straw کا ایک سکول والا کیا کہ سکول کے بعد سکول کرو ج تاہیے لے شہر گھنی ہے وہ تو ہے 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 آپ کے ملے امی زمین آپ کا نام at precedentes جب زمین آپ کے امیز عملے لیکن لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہمت تو کرنے دیں اس کو سمجھ تو آنے دیں کہ ان بردن کو میں نے لینا کیسے اور بچے بچے سبا کیسے آپ نے ان کو مستر میں سے نکالتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تین سال یا چار آپ کہہ رہے ہیں اس ایج میں 4 years is a good 4 years is a good ادنیشن ہی نہیں ملیں گے ہاں بچے سکول میں ادنیشن ہی نہیں ملیں گے ادنیشن ہی نہیں ملیں گے اسی لئے جدی آل دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کلاس میں وہ بچہ جائے گا تو باقی بچوں میں اس کو confidence lose ہوگا اس کی height زیادہ ہوگی ٹیچر کہیں گے نہیں آپ کا بچہ جو ہے وہ confidence lose کر رہے ہیں یہ جو ہم بچوں سے بہیوئر کرتے ہیں یہ جو نو کا ورد ہے جو ماں باپ بول رہتے ہیں نو یہ مت کرو نو یہ کیا یہ ورد بھی ایک جگہ میں پڑ رہی تھی تو اس میں لکھا تھا یہ نو کا ورد آپ جب بچے سے بات کریں تو نہ استعمال کریں کیوں کہتے ہیں اسے روکر ہاں بچے سے بات کریں اچھا پوزیتف آپ رہے ہیں بچے کو 농 Reper تو پھر وہ بچوں بھی آگے بہتے ہیں جوپا رہے ہیں جوہ دوسرے گیرہ tourism یہ نہیں اس پوزیتف اس کی ط 넣고 بچے کو سمندر میں پھائیں دیتے ہیں اپنے پناکے ہیں اور چاہلے ہیں اور وہاں ہیں اور وہاں ہیں دوسری بات یہ ہے ان کو دباتے بھی نہیں ہیں ان کو نو بھی نہیں کہتے نو بھی نہیں کہتے ہیں اور آپ بھی نومت کہیں گے جب ہم آپ کو بلائیں ضرور آئیے گا بہت زبردست آج بہت کچھ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے پروگرامس مجھے 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 ایک بریک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں سلام پاکستان میں